آٹھ فروری کو اگر شاف اور شفاف الیکشن ہوتا تو ہمارے یہ موزیز مہمبران اس اسمبلی میں بیٹھے ہوتے اور ہم حکومتی سائیڈ بھی ہوتے اور نو لیگ والے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اسمبلی کے باہر ہوتے نو فروری کو جناب سپیکر فارم فورٹی سیون کے ذریعے ہمارے الیکشن کے ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا میں سمجھتا ہوں سانیہ نو فروری جو ہے وہ پاکستان کی طریق کا سب سے بڑا سانیہ ہے جب پاکستان کی جمہوریت کو زبا کیا گیا ہے یہ کلاوز کون سی پات کرتے ہیں کلاوز کون سی سر میں سینٹ ریکومنڈیشن پر آ رہا ہوں اچھا وہی جیان اگر جناب سپیکر اس ملک کے جو مسائل ہیں جو معاشی مشکلات ہیں اس کا حل صرف اور صرف ایک حقیقی اور عوامی جمہوری حکومت ہے عوام نے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں عمران خان صاحب کو اپنا منڈیٹ دیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اس مسائل سے نکلے تو اس قوم سے معافی مانگنی چاہیے اس اپورٹڈ حکومت کو اور اقتدار جو ہے عمران خان صاحب کو صحب بنا چاہیے جو لوگ ووٹ کو عزت دینے کی باتیں کرتے تھے انہوں نے بوٹ کو عزت دی اور آج دھاندلی کے جنرل کنسینسس جو ریکومنڈیشن ہے اس میں یہ تجویز دی ہے کہ جو پاکستان کے پسماندہ علاقے ہیں جیسے کہ بلوچستان ہے جنوبی پنجاب ہے اس میں خصوصی جو ہیں وہ نئے ڈیویلمنٹ پروجیکٹس دیے جائیں اور جو صاحب کا منصوبے چل رہے ہیں ان کو مکمل کیا جائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جناب سپیکر کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں عمران خان صاحب نے انقلاب اقدامات کیے تھے جنوبی پنجاب کے فنڈ کا تیسرا حصہ جنوبی پنجاب کو دیا تھا اس میں جنوبی پنجاب کے تقریباً تمام ازلہ میں نئے ہسپتال نئی یونیورسٹی کے منصوبے شروع ہوئے تھے میرے زلہ کوٹا دو جس کی عبادی جناب سپیکر پندرہ لاکھ ہے جس میں دو ایم اینے اور تین ایم پی ای کی سیٹیں ہیں جس کی عبادی اور جس کا ریونیو جو پنجاب میں آلریڈی ازلہ موجود ہیں ان سے زیادہ ہے درینہ مضالبہ تھا یہ تحصیل تھی اس کو زلے کا درجہ دلوایا لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے اس میں وزیر اللہ پرویز علی صاحب نے اس کا بجٹ بھی مختص کیا تھا زلے کا اس میں ڈی سی ڈی پی اور متعدد افسران کی تناتی بھی کی تھی لیکن اس ظالم حکومت نے جب سے یہ آئی ہے اس کا فنڈ بھی روک رکھا ہے اور اس میں افسران کی تناتی بھی روک رکھی ہے تاکہ یہ زلہ فعال نہ ہو جو کہ میرے زلے کے پندرہ لاکھ عبادی کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا ظلم اور نائنصافی ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کو یہ ہدایت دیں کہ کوٹ دو زلے کو فعال کیا جائے اور اس کو بجٹ دیا جائے اور جناب سپیکر مادرینڈ چائل ہسپتال جس کی اسی فیصد تعمیری کام مکمل ہو چکا ہے ہماری اس وقت پنجاب میں جو وزیرالہ ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں لیکن افسوس کی بات ہے اس بجٹ میں اس کے لئے ایک روپیہ بھی نہیں رکھا گیا تو میں یہ گزارش ہوگی کہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے اور وفاق کی طرف سے کوم سیٹس یونیورسٹی جو ہے کوٹ دو کو دی گئی تھی جس کا جو رکبہ ہے وہ بھی اب کوم سیٹس یونیورسٹی کے نام مقتص ہو چکا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس حکومت نے اس کے لئے بجٹ میں مزید فانڈ نہیں رکھا ہمارے مزفرگار اور کوٹ دو میں ایک بھی یونیورسٹی کیمپس نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ جو کوم سیٹس یونیورسٹی کا منصوبہ ہے اس کو مکمل کیا جائے اور اس کے لئے فانڈنگ رکھی جائے اور جناب سپیکر ایم ایم روڈ جو وفاق کے کمیونکیشنز کے این اے چے کے تحت آتا ہے ہماری حکومت نے یہ تاریخی جو پانچ ازلا کو یہ روڈ کنیکٹ کرتا ہے یہ منصوبہ اس کی تعمیر اور توسیح کا شروع کیا تھا دو سال پہلے لیکن اس پہ تاخیر کا شکار ہے وہ کام حساد اس پہ ہو رہے ہیں قاتل روڈ کہلاتا ہے تو میری ایک بزارش ہوگی کہ ایم ایم روڈ مظفر گڑھنی ہیں والی روڈ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا اپنے فارم پنتالیس کے تمام ایم این ایس کو جو یہاں موجود ہیں اور میں یقین دہانی دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اگلے الیکشن میں آپ عمران خان صاحب کی سینٹ ریکمینڈیشن سیونٹی فائیو ٹو سیونٹی نائن میں جس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں انرجی کے لئے فنڈز دی جائیں سمال میڈیم انٹرپرائزز دی جائیں ایجوکیشن اور ہیل سیکٹر پر کام کیا جائے تو یہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ لیہ بھی شاید بلوچستان میں ہے جناب سپیکر آج اکیسویں صدی میں ہمارے علاقے میں الیکٹریفیکیشن نہیں ہے لوگ ابھی تک یقین کریں شام کو دیے جلاتے ہیں گزارش یہ ہے پچھلے دور میں میرے والد نیاز جکھر صاحب نے تقریباً ساڑھے تین سو بستیوں میں بجلی دی تھی اس میں اب سیپ تھری اور سیپ فور پر تو بالکل کام نہ ہوا چھتر بستی کی تاریں اور تاریں لگ گئی ہیں پولز لگ گئی ہیں اب گزارش یہ ہے ہمیں پوچھ کے بتائیں میپکو سے کہ ان تاروں پر کپڑے سکھانے یا ان کا کرانٹ چھوڑنا کا کوئی ارادہ ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ جناب سپیکر انہوں نے دو بلین روپے انرجی ایفیشنٹ فینس کے لئے دی ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس بجلی نہیں ہے تو انرجی ایفیشنٹ فینس ہم کس چیز پر چلائیں گے اس کے بعد جناب سپیکر کوئی بھی منصوبہ ہوتا ہے اپر پنجاب میں بانٹ کر جب بھی جنوبی پنجاب کی باری آتی ہے لئیہ کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی اب ہمارے نیشنل ریزرز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہونے کو ہیں تو اس وجہ سے ہم مزید اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے جراب سپیکر چونک آزم میرے لئیہ شہر کے اندر ایک بہت بڑا شہر ہے اس کے لئے مہربانی فرمائی جائے کوئی گیس دی جائے ہمیں کیا ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگوں کا حق نہیں ہے یہ ہمیشہ اسی طرح سے ہمیں رگڑا جائے گا ساتھی پچیس لاکھ کے قریب آباد یہ ہے زل علیہ کی جراب سپیکر پچھلی تقریر میں بھی میں نے یہی کہا تھا ہمارے پاس کارڈیالوجی سینٹر نہیں ہے پچھلے دنوں میرے ایک عزیز کا اسی طرح سے انتقال ہوئے اس کو ریفر کیا ہے ملتان اور وہ راستے میں آدھے گھنٹے بعد اس کی وفات ہو گئی ہے مہربانی فرمایا جائے جنوبی پنجاب کو اس طرح سے نہ نظر انداز کیا جائے اس کے بعد سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ سسینبل ڈیولپمنٹ گولز میں سے جو گول نمبر فائیو ہے ہمیں اس پر سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے جو کہ ہے جنڈر ایکویلٹی بنگلہ دیش اس چیز پر فوکس کر کر کہ آج اپنا جی ڈی پی سیون پوائنٹ ون پرسنٹ پر لے کر گیا ہے کیونکہ وہاں پر فولٹی پرسنٹ ایمپلائیمنٹ ریٹ ہے ایک آرٹیکل پبلش ہوا ایشن بینک ڈیولپمنٹ بریفز میں کہ پاکستان میں خواتین کی جو ایمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ پریٹی ٹو پرسنٹ ہے اور میں یہ شورلی کہتا ہوں کہ یہ ایگزجریٹیڈ فگر ہے اس کے مقابلے میں جو پیسیفک ریجن ہے اور ساؤتھ ریجن ہے ایشیا کا اس میں یہ فگر ففٹی نائن پرسنٹ پر پہنچ گیا جلاب سپیکر گزارش یہ ہے مہربانی فرمائی جائے میرے دیہات کی جو میری ماں ہیں جو میری بہنیں بیٹھیں ہیں انہوں نے ساری زندگی وہاں پر گندم کی کٹائی اور کپاس کی چنائی نہیں کرنی مہربانی فرمائی جائے ان کے لیے بھی ایک سیفر ورک پریسز پروائیڈ کی جائیں ان کے لیے بھی روزگار کے مواقع فرام کیے جائیں ایک آرٹیکل پبلش ہوئے پاکستان کی ایک ایک اکانومیسٹ ہے اینہ شیخ انہوں نے یہ آرٹیکل پبلش کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر خواتین کی ایمپلائیمنٹ ریٹ مردوں کے برابر ہوگی تو پاکستان کا جی ڈی پی سکسٹی پرسنٹ گروہ کرے گا اور اگر ہم اس مارجن کو کم کر دیں تو پاکستان کا جی ڈی پی تقریباً تھرٹی پرسنٹ گروہ کر سکتا ہے اس کے بعد جناب سپیکر ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا ڈیزاسٹر منیجمنٹ میں تقریباً بیاسی کروڑ روپیا انہوں نے دیا ہے میرے لئیہ کا جو مغربی بیلٹ ہے یقین کریں ہر وقت وہاں پر دریائی کٹاؤ ہے ایروینز ہے لوگ وہاں سے اپنے مربع تقریباً ان کے دریاء کے اندر آگئے ہیں اور وہ مائگریٹ کرنے پر موجود ہیں وہ مجبور ہیں جناب سپیکر ایک اور منصوبہ جی اب وائنڈ اپ کیجئے صاحب میں مختصر کرنے لگوں ایک اور منصوبہ نون لکھ کی حکومت نے وہاں پہ آکے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی لئیہ تونسا پل عمران خان صاحب نے اپنے دور میں اس پر اتنا کام کیا کہ ساڑھے تین سال کے عرصے میں وہ پل پوری مکمل ہو گئی اب دوبارہ جب ریجیم چینج ہوا ہے تو وہ کام روک دیا گیا جناب سپیکر گزارش یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ آپ میں پچھلے دن انت چاہیے کے دفتر گیا تھا وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ اربوں روپے سالانہ یہاں سے صرف ہم ٹیکس اکٹھا یا ٹول اکٹھا کر سکتے ہیں بہت زیادہ ریوی روی جنریٹ کر سکتے ہیں مہربانی فرمائے جائے اس کو یقینی بنائے جائے کہ اس کو مکمل کریں آخر میں سر آخر میں مختصر سی بات جناب سپیکر پچھلے دنوں پچھلے جمعے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب کے حکم پر ہم نے ریلی نکالی پور امن ریلی تھی میرے دو ورکرز کے اوپر شیلنگ کی گئی اسود اور وقار کے جن کے سر پھٹ گئے تو گزارش یہ ہے کب تک پاکستان تحریک انصاف کے کارگنان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ممران کے ساتھ اس طرح سے زیادتی ہوتی رہے گی شکریہ ان کی بھی خبت کرائیں ان سے پولیس ریفارمز کرائیں ایک ایک دو دو تھانے پر ان کی بھرتی کریں تاکہ یہ پولیس تاکہ یہ پولیس تینکیو پلیل